اس کے اندر مطلب اتنی جوپس ایویلیبل نہیں ہیں لیکن لوگ مطلب فائنانس کی طرف بھی جا رہے ہیں زیادہ تک تو ان کو کونسی ایسی فیل چوز کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے فیچر کو سیکیور کر سکیں ان کو یہ اویرنیس نہیں ہوتی وہ بس لوگوں سے سنتے ہیں ارسی پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی ان کی اپروش نہیں ہوتی اور جب ان کو پتا چلتا ہے جب تک وہ کافی لاز کر چکے ہوتے ہیں دیکھیں آپ کے سوال کا جواب بڑا مختصر سا ہے کہ میں نے جو بارہا دس بار تو یہ لوگ استعمال کیا ہے لیکہ آف پروفیشنلزم لیکن ہمارے جو بزنس سکولز ہیں نا سب سے پہلی بات میں شروع کروں تو یہ ہے کہ آج سے پچیس سال پہلے اتنی آبادی نہیں تھی جتنی آب ہے اور آج سے پچیس سال پہلے اتنے تعلیمی داریں نہیں تھے جتنی آب ہیں تو پوپلیشن بھی بڑھ رہی ہے تو پہلے دس لوگوں کو نوکری کی ضرورت ہی اب سو لوگوں کو نوکری کی ضرورت ہے ٹھیک ہے نا تو ہم تو بچوں کو یہی بتاتے ہیں کہ پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب تو بھائی اب جب وہ پڑھ لکھ کے ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم کیا بتائیں گے اس کو ہم کچھ بتانے کے خابل نہیں رہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب ہمیں انٹرپرنیورشپ کو پروموٹ کرنا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ نوکری کے ڈیپنڈنٹ ہو جائیں آپ انٹرپرنیور بن جائیں تو انٹرپرنیورشپ یونیورسٹیز میں خاص کر کے بزنس سکولز میں ایک پوزیشن ہوتی ہے کیریئر کاؤنسلنگ این گائیڈنس یہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس کیریئر کاؤنسلنگ این گائیڈنس جو ہوتی ہے نا یہ ایک کنسورچیم ہوتا ہے اس میں ملازمی نہیں ہوتے سارے اس میں آوٹسائیڈرز بھی ہوتے ہیں ایک چمر کا بندہ ہوگا ایک بینک کا ہوگا تو پھر ایک انشورنس کمپنی کا ہوگا تو ایک کسی ایک سپورٹرز ہاؤس کا ہوگا اور پھر یہ لوگ بیٹھ کر بتاتے کہ یہ 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 کام کرنا ہے اس سیکٹر میں یہ کام کرنا ہے تو پھر اس سے کام شروع ہوتا ہے کیریئر کاؤنسلنگ اور گائیڈنس جو ہیں یہ ہمارے بچوں کو تو ہی نہیں ہمارے بچے کیا کرتے ہیں وہ اپنے دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں نہیں نہیں یہ اچھا ہے اس میں وہ میرے محمود ہے انہوں نے یہ پڑھا تھا ان کو بڑے اچھی نوکری مل گئی تھی تو انہوں نے یہ پڑھوں گا ارے بھائی کسی کو اچھی نوکری مل گئی پیچھے کا کیا پتہ آپ کو سٹوری کہ کس سفارش پر مل گئی کیا ہو گیا اس کی فیلٹی کتنی ڈیمانڈ ہے تو اوورال جو ہے نا فیچر ویجن ہمارے پاس یہ ٹریڈ اسسیشنز کو ہونا چاہیے یہ چیمبرز کو ہونا چاہیے یہ ریجنل ویجن بھی یہ ہونا چاہیے کہ کہاں کس چیز کی ضرورت ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ سرگودہ میں کینوں کے ایکسپورٹس کے آپ بنائے آپ خصور جیسے شہر میں آپ لیزر گارمنٹ کے بنائے آپ تو ہمارے پاس تو میں کہتا ہوں نا کہ معمولی چھوٹے چھوٹے شہروں میں ساؤت پنجاب ہمارا کارٹن کا ہیڈکارٹر ہے ہمارا کچھ نہیں رہی بھی آرخان آپ قیرپور میں چلے جائے یہ کھجور یہاں کے کتنی چیزیں ایکسپورٹس ہو سکتی ہے ہمارے پاس تو دنیا میں ایکسپورٹ کریں ہماری چیزیں لوگ باہر لے جا کے اس کی ویلیو ایڈیشن کر کے ہم کو بیشتے ہیں پاکستان میں ویلیو ایڈیشن اگر ہوتا ہے تو پاکستان سے اچھا ایکسپورٹر کوئی نہیں ہو سکتا ویلیو ایڈیشن سمجھائیں ہمارے یہ انکیبیشن سینٹرز والے سمجھائیں ویلیو ایڈیشن کیا ہوتی ہے یہ کیریئر کاؤنسلنگ والے بتائیں کہ دیکھیں ٹیماتر آپ نے پکایا سالن میں اور کھا لیا سالات میں ڈالیا کھا لیا کسی دیر بزار سے لے کر آئے پکایا کھا لیا ارے آپ اس کو لا کے اس کی ویلیو ایڈیشن کریں اس کا پیز بنائیں ساری چیزوں کو استعمال کرنا سکھائیں ہمارے پاس ویلیو ایڈیشن کینٹ فود امریکہ لے کے جاتے ہیں پاکستان سے کھانا بڑھا گئے مہینہ چلاتے ہیں وہاں پر تو بھائی یہ ویلیو ایڈیشن ہمارے پاس کیوں نہیں ہو رہی تو ویلیو ایڈیشن پر کریں اور ویلیو ایڈی ایڈیڈ پروڈک کی ایکسپورٹ کی طرف آپ آئے نہ کہ ایک رو پروڈک کی طرف آ جائیں مذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری تو جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ بھی اس کے برینڈ چینج کر کے جو ہے دوسری کنٹریز ہماری نیبر کنٹریز ایسے رائز کے مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا وہ بھی ان کے مطلب وہ برینڈ اپنا لگا کر پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے برینڈ کو اگنور کر رہے ہیں دیکھیں آپ کے میں آپ کے اس بات کو دیکھیں ویلیو ایڈیشن میں اب لوگ کہہ دیں کہ بھی چاول میں کیا ویلیو ایڈیشن ہوگا اب ایک سمپل سی بات آتا ہوں میں خود دبائی جا میں نے بھی چیکنگ کی اس کی اور میں نے اس کی پوری انیویسٹیکیشن کی اور میں نتیجے پر پہنچا کہ بھئی ہمارے چاول کی ایکسپورٹ کیوں کم ہو گئی دوسرے لوگوں کی چاول کی ایکسپورٹ کیوں بڑھ گئی تو دیکھیں آپ کی سیل اس طرح بڑھتی ہے جب آپ باہر کو فیسلٹیٹ کریں گے باہر کو فیسلٹیٹ کریں گے اب چاول کی پانچ کلو کی تھیلی ہوتی ہے وہ آپ لے کے چلے جائیں گے آپ کے گھر پہ بھی یہی آتی ہے میرے گھر پہ بھی یہی آتی ہے وہ پکاتے رہتے ہیں ختم ہوگی دوسری لیں گے یا ایک وقت میں دو لے کر آئیں گے تو یہی کریں گے depending upon number of people staying in your home تو ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ کر لیا لیکن اب UAE جو ہے وہاں کا buying pattern مختلف ہے وہاں پہ زیادہ تر labor ہے اور labor کا مطلب ہے کہ single visa پہ رہتا ہے وہی رہتا ہے families کی وہاں پر نہیں ہے اور اگر وہ single رہتا ہے تو وہاں گیا کس لیے وہ پیسہ کمانے کے لیے گیا ہے چار پیسے کمائے گا اور یہاں بھیجے گا تو وہاں پر اگر وہ لے گا پکائے گا ایک گھنٹے کا اس کو ٹائم ملتا ہے اب وہ نماز بھی پڑے گا اس میں مہاد بھی دوے گا پھر کھانا بھی پکائے گا اور وہ کھائے گا اب چھے ساتھ اس کے بیٹھے رہتے ہیں کھانے کے لیے تو وہ اگر سب کے لیے چھے کے لیے وہ بنائے گا روزانہ تو اس کے تو کمانے سے رہا ہو بچانے سے رہا ہو تو اس کے لیے بہتری طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایک وقت میں ایوریج کتنا کھاتا ہے دو سو گرام چاول کھاتا ہے ایوریج تو دو سو گرام چاول کی تھیلی اور وہ تھیلی جو ہوتی ہے وہ پار بوائل رائس کی ہوتی ہے تو ایک پلاسٹک کی تھیلی میں اس اُبلے ہوئے چاول کو پیک کیا جاتا ہے اب جب فیکٹری میں ٹائم ہوا تو فیکٹری میں ٹائم اگر ایک بجی ہے نہ چکا تو وہ دکان والا کرتا کہ پر ایک بجے ساروں کو مائکروویو اوین میں ڈال کرتا ہے جیسے پاپکاورٹ ہوتے ہیں اس میں ڈالیں گے تو پٹ 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 فٹ سے بڑھے بڑھے ہوتے ہیں اس طرح سے وہ مائکروویو اوین میں آج دے ڈالے گا پھر وہ پھول کے پورا بن جاتے ہیں تاکہ ایک بجے لوگ آئے تو گرام گرام چاول میں نہیں اور وہ پلاسٹک کٹو اور ڈال دو گرام گرام چاول تیار میں لے آپکو تو اس کا پکانے کا ٹائم بج گیا اور اس کا باٹنے کا بھی ٹائم اس لیے کہ اس نے تو دو سا گرام کر لیا ایک پکٹ لیا وہ مہینے کے پورے ورکنگ ڈیرز اپنا ہے اس طرح سے کھانا کھا سکتا ہے تو کتنی سہولت ہوگی اسے پکانے کا سارا دھندہ بج گیا اس کا تو اگر دس لوگ ہیں تو دو ہزار گرام چابل ہو گیا تو جب دو ہزار گرام روزانہ چابل ہو گیا تو دس دن میں دولا گرام مطلب یہ کہ دس کلو بیس کلو تو پار بوئل یہاں پہ لاہور کی ایک کمپنی ہے گارڈ رائز وہ لوگ بیچتے ہیں اب پاکسن کی ایکسپورٹ یو ای میں دیکھیں واپس کیسے چھڑ گئی اوپر اور پھر دوسری بات جہاں آپ نے کہا کہ ہمارے چاول لوگ اپنا برینڈ کر کے بیچتے ہیں تو بھائی دیکھیں ایک ملک ہے ہولین ہولینڈ میں ایک عدالت ہے وہ عالمی عدالت کہلاتی ہے وہ عالمی مسائل پہ کام کرتی ہے تو آپ اپنا پیٹنٹ بنائیں اور پیٹنٹ بنا کر عالمی عدالت میں ریسٹر کرائیں پھر کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی آپ کا برینڈ لے سکے دیکھیں بنگلہ دیش میں گارمنٹ کے ایکسپورٹ وہ بہت زیادہ ہے اب وہ کیا کرتی ہیں یہ میں نے خمیز پہنی ہے یہ کالا پہنٹ پہنے ہیں اب یہ خمیز میں یہ گرین کلر بھی ہے ڈا گری بھی ہے وائیڈ بھی ہے یہ پورا خمیز ایک ہے کل بھی میں آپ کے سامنے بیٹھوں گا پرسن بھی آپ کے سامنے بیٹھوں گا روزانہ یہی شرٹ بین کے بیٹھوں گا آپ بھی فیل کریں کہ روزانہ یہ کپڑے پہن دیں کپڑوں میں میلہ کیا ہوتا ہے یہ کالر پہ لائن پڑتی ہے یہ میلہ ہوتی ہے یہ میلے ہوتی ہے بنگلہ دیش ایک شرٹ بناتا ہے امریکہ میں ایک شرٹ ملتا ہے بائیس ڈالر کا بنگلہ دیش کا شرٹ لیں گے تو وہ ملتا ہے چھبیس ڈالر کا تو آپ کہیں گے میں چار ڈالر کیوں زیادہ دوں مطلب ایک ہزار روپے زیادہ آپ تو نہیں دیں گے لیکن آپ بنگلہ دیش کا شرط دیکھیں آپ دیں گے چار ڈالر زیادہ دیں گے تب بھی آپ کو وہ سستہ پڑھے گا تب بھی آپ کو سستہ پڑھے گا سستہ کیسے پڑھے گا اب میں آپ بیٹھا ہوں آج آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں یہ کالر جو ہے اس کے ساتھ اٹیش نہیں ہے یہ تیج بٹن لگے ہوئے ہیں میں نے کٹ 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 نکالا اور پھر یہ اسی میں سے کوئی گری کلر کا پلین گری کا تیج بٹن سے لگا لیا یہ کفز لگا لیے کل میں آپ کے سامنے بیٹھوں گا آپ کہیں گے دوسرا شیٹ پہنا میں نے پرسوں آئیں گے پھر میں وائٹ کلر کا پلین شیٹ لگا 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 یہاں پر تو روزانہ میں کالر بدلتے گا اور پھر کالر کو دھوں گا شیٹ میرا چار دفعہ کلر دھلیں گے میرا ایک دفعہ شیٹ دھلے گا تو جتنا کپڑے دھلے گا اتنی لائف اس کی کم ہوتی ہے تو میرا کپڑا کم دھلے گا اس کی لائف بڑھے گی تو یہ ایک قیمت میں آپ کو چار شیٹ مل رہے ہیں زیادہ تو آپ کیوں نہیں جائیں گے پھر انہوں نے اس ڈیزائن کو عالمی عدالت میں پیٹنٹ کر لیا ہے تو اب میں نے آپ کو یہ بتا دیا تو کیا آپ نہیں بنا سکتے یہ ارے آپ بھی اپنے کمرشلز اگر آپ نے بنایا ہے تو آپ کا تو حشر ہو جائے گا عالمی عدالت میں وہ آپ کو لے کر جائے گا پھر آپ اتنی پینلٹی لگے گی اتنی پینلٹی لگے گی کہ آپ فلپات پنا جائیں گے آپ ایک فکٹری ہو چار فکٹری ہو آپ فلپات پنا جائیں گے تو دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے آپ کا دماغ اور آپ کی عقل آپ جب بزنس کرنے نکلے تو صرف یہ نہیں ہو کہ یہ لوجسٹک ایسی ہوتی ہے لسی ایسی ہوتی ہے بین الاقوامی خانون کیا ہوتا ہے اس کا کس طرح سے آپ بینیفیشری ہو سکتے ہیں وہ جیس کریں آپ سارے کام کر سکتے ہیں ورنہ نہیں یہ ہے جی لب لباب آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر اتھر احمد صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بہت ساری چیزیں ہمارے لئے بتائی ہیں اور آنے والے لوگوں کے لئے بھی اور جو لوگ اس وقت حکومت میں بھی ہیں وہ بھی اس چیز پر سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے وہ پاکستان کی ایک سپورٹس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں کیونکہ جب تک گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹیو نہیں ہوگا جب تک ڈاکٹر صاحب جتنی مرضی ایفرٹس کر لیں یا دوسرے لوگ جتنی مرضی ایفرٹس کر لیں وہ یوزلیس ہوں گی تو بہرحال ہماری گورنمنٹ کو اس چیز پر سوچنا چاہیے کہ اہل لوگوں کو جو ہے سامنے لے کر آئیں جو ریلیٹیڈ فیلڈ سے بلونگ کرتے ہوں اور وہ ہی ان چیزوں کو لیڈ کریں تب ہی ہماری کنٹری گرو کر سکتی ہے تو میں ڈاکٹر صاحب کو تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے بہت زیادہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے اور کافی ڈیٹیل میں چیزیں بتائی ہیں تو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا خیال ہے کہ اللہ حافظ